اور میں کیوریس بھی ہوں دیکھنے میں کہ کون جیتے گا اور کیسے جیتے گا بسے انڈیا کے ساتھ میرا تھوڑا سا یورو سپورٹ زیادہ ہے کیونکہ ایک تو ہمارے چونکہ پڑوسی ہیں ہلو اور ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل میں ہوں تسخیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی ایج کے رییکشنز میں رییکٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو ہے انڈیا ورسس نیوزی لینڈ کا میچ ہونے والا ہے تو اس کے بعد پاکستانی پبلک کا کیا پریڈکشن ہے کیا بولتے ہیں وہ کیونکہ پاکستان سے انڈیا کو ہار ملی ہے نیوزی لینڈ کو ہار ملی ہے دونوں کے میچ میں پاکستان کیا بولتا ہے کیا بولنا چاہے گا انٹریسٹنگ ہوگا دیکھنا چلی بنا دیری کی سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ آر ڈیو ویڈیو نا میں ہوں آپ کا میجبان شاہد آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ریاکشن سرکل ورلڈ کب میں ایک دوبارہ بڑا میلا سجنے والا ہے انڈیا ورسس نیوزی لینڈ دونوں ہی ٹیمیں ہیں جو پاکستان سے ہاری ہوئی ہیں دونوں ہی ٹیموں کے لئے بہت زبدأس مقابلہ ہوگا کیونکہ جو ٹیم جتے گی وہی اس کی جو چانسی سے زیادہ ہوں گے سمی فین میں جانے کے اب ہم نے پاکستانی وارم سے بات کرنی ہے کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جو ہے نیوزی لینڈ کو اگر جو ہے انڈیا جیتا ہے تو ہمیں دوبارہ پاک بارہ ڈاگرہ دیکھنا کو مل سکتا ہے فائنل میں تو یہ جو ہے پاکستانی وارم سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو کیا چاہتے ہیں کہ انڈیا جیتنی چاہیی یا نیوزی لینڈ جیتنی چاہییے پاکستانی وارم کی رائے لے ہم نے جو ہے موقع موقع بھی ختم کر دیا انڈیا کا اور نیوزی لینڈ کے جو سکورٹی بھی ٹائٹ کر دیا ہے تو اب جو دونوں ٹیمیں جو ہاری والی ہیں جو پاکستان سے ہاری ہیں تو اکتیس کو جو ہے آمنے سامنے ہونے جا رہی ہیں تو کیسے آپ کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا مزیدار بہت مزیدار میں ایکسائیٹیڈ ہوں اور میں کیوریس بھی ہوں دیکھنے میں کہ کون جیتے گا اور کیسے جیتے گا فیسے انڈیا کے ساتھ میرا تھوڑا سا یورو سپورٹ زیادہ ہے کیونکہ ایک تو ہمارے چونکہ پڑوسی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بہت شرونگ ٹیم ہے بہت شرونگ ٹیم ہے بہت گری طرح سے ہاری ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہارجت ہوتی رہتی ہے تو اب میں یہ دیکھنا چاہوں گے تو اب دیکھیں ہم تو تقریبا کوالیفائی کر چکے ہیں سامی فینل کے لیے لیکن یہ دونوں ٹیموں کے لیے اہم میچ ہے اگر دونوں میں سے جو ایک ٹیم ہار گی تو ان کا سامی فینل میں پہنچنا ناممکن کے برابر ہو جائے گا تو اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے یہاں دیکھیں جو اچھا کھیلے گا وہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے بات ساری ہوتی ہے کہ کھیل کے میدان میں آپ کس طرح سے آپ کھیلتے ہیں کس طرح سے اپنا ہنڈر پرسن دیتے ہیں جو ہنڈر پرسن دے گا وہ تو پہنچ جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے ون سائیڈیڈ میچ ہوگا یا زبردست میچ ہوگا ٹاکرے گا آخری بول تک میچ جائے گا نا 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 زبردست میچ ہونے والا ہے زبردست ٹاکرہ ہونے والا ہے ٹیم میں آپ کو کون سا پلیئر بولر اور بیٹس میں لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نیزیلینڈ کو ٹاف ٹائم دیں گے یا روحید شرما ہے بھوم رہا ہے وراد کولی ہیں یہ اچھا خواہ سے ٹاف ٹائم دینے والے ہیں وراد کولی جو ہے وراد کولی ہنڈسیم ہے ہنڈسیم لکنگ ہے یا کس طرح سے یا نہیں وہ ایک اچھا کپتان ہے لیکن انہوں نے جو ہے اپنی اچھا ہے بھوم ریزوان کو جب میچ کتم ہوتا ہے ایک جو سینری ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزتی وہ جو ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں پھر آٹ کولی نے زب پھر ڈال کے پپیاں شپیاں دیئے ہیں اور بڑی سمائل پاس گئے یا that was very good اور اسے جو میرے دل میں ان کی رسپیکٹ ہے وہ بڑھ گئی یا کی زیادہ رسپیکٹ ہو گیا یا یہ سیکھلی سپورٹس پیرت کا اگر آپ اظہار نہیں کر سکتے ہیں ایک میچ کے بعد that is not a good thing پاک بھارا ٹاکرا دیکھنے کو ملے گا آپ کو فائنل میں آہ یس یار اگر تا ہوا تو مزا آ جائے گا بہت مزا آ جائے گا پاکستان نے نیوزیلینڈ کو بھی اراد دی ہے آپ تو نوہاری وی ٹیم کا جو ہے میچ ہے انڈیا ورسس نیوزیلینڈ تو آپ کس ٹیم کو لگ رہا ہے کہ یہ انڈیا جیتے گا یا نیوزیلینڈ جیتے گا بھائی دل تو کرتا ہے کہ نیوزیلینڈ جیتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا دوبارہ میچ ہونا چاہیے اس وقت پھر آپ انڈیا کو جتا رہے ہیں ہاں انڈیا کو جتانا چاہیے آپ کس کو جتا رہی ہیں انڈیا یا نیوزیلینڈ انڈیا کو آپ کس کو جتا رہے ہیں سار انڈیا یا نیوزیلینڈ تو یہ خیال ہے کہ انڈیا جیت گیا تو پھر مقابلہ سخت ہوگا پاکستان کے ساتھ فائنل میں میچ ہوگا پاکستان انڈیا کا تو انڈیا کا مرال جو بلند ہو جائے گا کچھ لوگ ہاں انڈیا بھی سوچ رہے گے تو پاکستان کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سار انڈیا ایسی ٹیم ہے اس تنی سونگ ہے کہ وہ کم بیک کرے گی اور نیوزیلینڈ سے ہرائے گی ہم نے تو بتا لے لیا اگر انڈیا مزیدہ رائے تو وہ مزہ آجے گا ہاں بالکل مزہ آجے گا تین ایسٹ ہے مین بیٹسمن ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دھوم کر سکتے ہیں تو یہ تین کافی ہیں ان نیوزیلینڈ کے لیے یا باقی بیٹس کو چلے ہیں باقی اور ان کے پاس کوئی نہیں ہے مطلب باقی جو ہے سپانڈیا وہ بھی سٹیم انجرڈ ہے اس کے جگہ پہ ایشنکیشن آیا گا شاید وہ اس کا دیکھا نہیں کیس طرح کر کھیلتا ہے وہ لیکن نیوزیلینڈ بھی کوئی اتنی چھوٹی ٹیم نہیں ہے لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن ہماری سپورٹ تو جو ہے وہ انڈیا جیتے تاکہ پاکستان انڈیا کا بعد میں آپ بتائیں کہ انڈیا جو ہے سٹرونگ کم بیک کر پائے گا مجھے لگتا ہے کرے گا کون کون سے پلئر کون کون سے بولر آپ بلا کر رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے نیوزیلینڈ کی درجیہ ہم نے توڑا دی ہے نیوزیلینڈ کی وہ یہ بتائیں گے سر اگر وہ کیل چاہر چاہر جو ہے ان کا اگر وہ لے کے آتے ہیں تو وہ اچھا پر فارم کر سکتا ہے انڈیا کی طرف سے اور باقی جو ہے محمد شامی وہ بہت اچھا ہے اور باقی جو ہے جڈے جا یہ بہت اچھا پکا سکتا ہے آپ نے جو ہے پاک بھارا ٹاکرا دیکھا تھا انڈ پہ جب انڈیا ہار گیا تو وراد کولی نے محمد رضوان کو جو اپریشیٹ کیا اس طرح جب ہی ڈال کے تو اس سوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے آپ کی دل میں کیا جگہ بنی وراد کولی کی سر وراد کولی ایسا سپورٹس مین دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے بس کبھی کبھار ہو جاتا ہے اس سے تھوڑا بہت ادھا گریشن دکھانا جاتا ہے تو ویسے آف دا فیلڈ تو بہت اچھے ہیں پاکستان انڈیا کے پیلے راپس میں ایک دوسری کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سب کچھ بہت اچھا جلتا رہتا ہے بس انڈا گرانڈ جو ہوتا ہے پاکستان نے دو بڑی ٹیموں کو شکست دے دیا ہے انڈیا کا موقع موقع ختم کر دیا ہے نیوزیلینڈ کی سکوٹی ٹائٹ کر دیا ہے تو دوبارہ ان دونوں ہی ٹیموں کا جو میچ ہونے جارہا ہے انڈیا ورسیس نیوزیلینڈ تو اس سوالے سے آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کونسی ٹیم جو ہے جیتی تیر نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں جو ٹیم آتی ہے کھیلتی ہے سب پلیئر جو ہیں آپ نے طور پر ریفرٹ کرتے ہیں اور سب کھیلنے آئے ہیں اب اس میں گوڑ لک یا بیڈ لک کا میں کہوں گے زیادہ ہوتا ہے چانس ہوتا ہے ہماری گوڑ لک کے ہم لوگ جیت گئے دونوں ٹیموں سے گوڑ لک نہیں ہم نے پرفارمنس بھی تو اچھی کی تھی پرفارمنس بھی الحمدللہ بہت اچھی ہوئی ہے دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ سکیورٹی بھی ٹائٹ کر دیا اور ان کا موقع موقع بھی ختم کر دیا تو انشاءاللہ بیس ٹوشیز ہے کہ ہم فائنل میں جائیں اور اسی طرح پرفارمنس دیں اور لوگوں کو جواب دیں فائنل میں پھر کونسی ٹیم دیکھ رہی ہیں انڈیا کو آنا چاہیے یا نیزلینڈ کو آنا چاہیے تو یہ کہوں کہ پھر آنا چاہیے ہمارے حریف انڈیا اور پاکستان کا پھر میچ ہونا چاہیے بھارہ پاکستان کا دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہ رہی ہوں میں انڈیا کی ٹیم میں آپ کا لگ رہا ہوں یا یہ جو بندہ ہے یہ اپنی ٹیم کے لئے سٹرگل کرتا ہے ویراد کھولی ویراد کھولی صرف ہینڈس ام ہونے کی وجہ فیمیلز پسند بھی کرتی ہیں ویسے سننے میں بھی آیا ہے کہ نیچر وائز بھی اچھا ہے سننے میں آیا ہے پاکستان کی ٹیم کے اور انڈیا کی ٹیم کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیے کس طرح میں رہنا چاہیے وہ تو جو ہے ایک فن ہوتا ہے ٹی وی ٹوٹ گئے انڈیا میں ٹوٹ گئے پاکستان میں ٹی وی ٹوٹ گئے اس سوال سے کھیل کو کھیل کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ذاتیات سے نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے انڈیا پاکستان جو ہے پاکستان کا حریف ہے انڈیا تو وہ تو ایک الگ مامل ہے لیکن کھیل ہے کھیلنے گئے ہیں اپنی آپ پرفارمنس دے ہار جی تو ایک پارٹ آف لائف ہے یعنی پارٹ آف گیم ہے بلکل جی کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک آپ کا گوڈ نیم پلوشا جی کرکیٹ کو فولو کرتی ہیں آپ جی بس دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جو میڈیا پاکستان تمہیں ہوں وہ تو پھر آپ نے دیکھا بھی ہوگا خوب انجھوئے کیا اور ساری رات اللہ گلہ اور جیتنے کے بعد بھرپور سیلیبریشن اور ابھی اس سے زیادہ سیلیبریشن ہم تب کریں گے اور وہ تقریباً دو تین دین تک جاری رہ گی جو ہم ورلڈ کپ جیتنے کے بعد کریں گے ابھی بھی مجھے آپ کا گلہ خراب لگ رہا مجھے لگتا ہے زیارہ سیلیبریشن کی ہے اور ہوتنگ کر کر کے ہمارے گلہ خراب ہو گیا ہے اب ہم نے انڈیا سے مکہ مکہ ختم کر دیا نیوزیلینڈ کی سکورٹ ہی ٹائٹ کر دیا تو اب دوبارہ یہ دونوں ہی ٹیمیں ہم نے سامنے ہونے جا رہی ہیں انڈیا ورسیز نیوزیلینڈ تو اس میچ کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں ہم تو انہوں نے سپورٹ میں نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرکٹ میں برا کہ وہ یہاں پہ آئے اور میچ ٹائم چھوڑ کے چلے گے جب عوام بلکل تیار تھی سٹیڈیم میں جانے کے لیے انہوں نے ٹکٹ سپائی کیے بہت بھوٹ جوچ تھے ٹائم کے بعد پاکستان سے واپس سائی تھی انہوں نے بہت برا کیا ٹکٹ کے ساتھ بہت برا کیا پاکستانیوں کے ساتھ جو برا ہوا وہ تو ہوا تھا لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان نے جو ہے کل بدلہ لے لیا یا کچھ کمی رہ گی ہے نہیں نہیں ہم نے تو ساری قصر پوری کی ببا جی ان کا ایسی سیکیورٹی ہم نے ٹائٹ کیا ہے کہ آج کے بعد کہیں بھی کچھ بھی کہہ لیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں کیونکہ ہم نے ان کو ایسا پروٹوکول دیا تو انڈیا اور نیوزیلینڈ دو ہیں ٹیم میں اگر ان ٹیم میں سے جو جیتی ہے وہ فائنل میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا دوبارہ مقابلہ ہو تو آپ کونسی ٹیم کا دوبارہ مقابلہ دیکھنا چاہیے پاک بارہ ٹاکرہ دوبارہ دیکھنا چاہیے انڈیا کھیلا سپیرٹ کے ساتھ تو اپنا پاکستان سے ہارنے کا دکھ نکالے گا تو نیوزیلینڈ سے ڈیفنیٹلی جیت جائے گا وراد کولی کے بات کی جائے جب میچ ہارے تو اس کے بعد انہوں نے جیسے محمد عزوان کا اپریشیٹ کیا تو وراد کولی کے لیے آپ کیا بیغام دیں گے کیا آپ بات کے لیے ظاہر ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ان کا ایک برادرانہ جو تعلقات ہے انہوں نے اپنا اکسطلافات کو بھلا کے چیز کو بھلا کے سو اس میں بہت صحیح صحیح مطلب پاکستان کی ویوز تھے مطلب بہت سوچ سمجھ کر بول رہے تھے ایک تو انڈیا ورسل پاکستان کا میچ دیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ فائنریل میں جائے انڈیا اس لیے بھی سپورٹ ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیوزیلینڈ انڈیا سے مطلب انڈیا اور پاکستان کا چھتیس کا آنکڑا رہتا ہے لیکن سب لوگ پبلک بھی مانتی ہے پاکستان کی کہ انڈیا سے زیادہ دشمنی اس بار نیوزیلینڈ سے تھی تو نیوزیلینڈ کو ہرانا ہے انڈیا نیوزیلینڈ کے میچ میں انڈیا کو سپورٹ ان دو پوائنٹس کی وجہ سے تیسرا جو انڈیا پلیئرز کا اچھا بیہیویر رہا ہے میچ کے بعد بھی دھونی نے میٹنگ کری ہے اور شعباشی وغیرہ دیئے بیرات کولی نے کھلاڑیوں کو تو یہ تین چار پوائنٹس ایسے ہیں خود چاہتی ہے کہ انڈیا جیتے آگے اور جیتنا چاہیے یار انڈیا جیتے گی اور انڈیا پاکستان کا ایک بار پھر سے مقابلہ ہوگا تو مزہ آئے گا اور کمنٹ کر کر بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا تو جتا ہی رہا ہے انڈیا کو پاکستان بھی جتا رہا ہے اس بار کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے کہتے ہیں اس بارے میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں نہیں تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر لیں سو بائی بائی ڈیک کیئر سائننگ آف